اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو لِعُجَارِهِمْ قَلَّكْتُ بَاہِرَنَا فِيهِمْ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا آ گیا تو جوان ہو کے اس کا نام بھی لکھا ہے ابو سعید عبداللہ بن احمد بن علی اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑی اس کا نام فاطمہ اور سولہ برس کی اس کی عمر صرف تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کماری ہے اے ہے خوبصورت ہے چھت پہ چڑی اور جن لے گیا ہے کیا میں کیا کروں یہ تھی آن بھا لے آنا ہے جا جا کے پھاڑا لو فرمایا جنگل کی طرف جاؤ وہاں پانچ ٹیلے ہیں پانچ میں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا چھوٹے ہو کونڈ مار دیو و어야 بھئی 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 senate جو کا دیکھ لیو بھئی 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 ایک بھئی 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 بھاق فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس رات کو آتے رہے دوسرے صبح صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا اس کے پاس آکے پوچھا کیسے بیٹھے ہو اس نے کہا مجھے غوث پاک میں بھیجا حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آکے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ان کا پتا کرو تو چین کہاں بغداد اور کہاں چائنہ چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی اس کو پیش کیا گیا لڑکی اس کے پاس تھی تمہیں کسے پتا چلا تمہیں کسے پتا چلا وہ جب آیا تو بادشاہ نے جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برمگیختہ کیا ککسایا تجھے کہ تُو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے تیری اتنی جرت کیسے ہوئی اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے اس کی گردن اڑا دی گئی بیٹی اس کے حوالے کر دی تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو ان کے نام کا اتنا اثر تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی آتا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں ستھن چھوٹی گردن موٹی جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے بچوں کی یہ شان ہے خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی اور آپ مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکارِ غزی آزم نظرِ کرم خدارہ میرا خالی کا ایسا بھر دا اوہ ہم نسو ادھروں ہیں نکلو ادھروں کیونکہ میں نے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابیتے شائی کوئی نہیں بلکہ شائی کوئی نہیں بلکہ شائی کی کچھوٹی گردن 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 موسیقی